تلاوت کے لئے دعوت ہوں گا ہمارے میں آنے والے مہمان محترم جنہا محمد عسامہ یوسف صاحب وہ آئے اور تلاوت قرآن پاک سنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم يا بني اسرائی لم تبروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيا يطرهمون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا فإيا يطرقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقعوا مع الراکعين أتأمرون الناس بالبطل وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقنون واستعینوا بالله واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والذين والذين يغنون أنهم ملاقوا ربهم وَأَنَّهُمْ بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحيم 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 السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الخیب والشادة والرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو عالملق القدوس السلام المؤمن المغیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباری المصفر له الاسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزیز الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللظامة ایحسب الانسان ان لن نجمع ایظامه بَلَا قَادِرِينَ عَلَا أَنْ نُسَرْبِيَ بَنَانَهْ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهْ يسأل این يوم القیامة فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا لَا غَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرْ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانته تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رُبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوْجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظْمُ أَنْ يُفْعْلَ بِهَا فَاكِرَةٌ كَلَّا إِذَا مَلَغَتِ التَّغَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ غَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِغَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا أَسْغَتَكَ وَلَا أَسْغَلَّا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَعَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِي يُمْنَى ثُمَّ كَالَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعْلَ مِنُهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَرَئِتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدْرُعُ الْيَتِينِ وَلَا يَحُرُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْفِينَ فَوَيْلٌ مِلْمُ صَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُغْرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ صَمَدُ لَمْ يَرِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلُّهُ قُفُوًا أَحَدُ صَدَقَ اللَّهُ العظيمِ ماشاءاللہ جزاکاللہ بے محمد اسامہ بہت ہی پیارے انداز اندر تلاوتِ قرآن پاک آپ کو سنا رہے تھے اس کے ساتھ ہی میں امنات کے لئے دعوت دوں گا جناب بہتر محمد انام الحق صاحب کو وہ آئیں اور ناتِ رسول مقبول سنائیں جناب محمد انام الحق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال سان کی میں دس سا سونا سب تو سونا اے اے ہو جی اے دنیا تے نا کؤی او نا اے اے ہو جی اے دنیا تے نا کؤی او نا اے سونا یو دا قد کات سونا یو دا قد کاٹ سونا یو دا دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال نامی آیا اقادت جانباریاں نبی دے صحابہ لائیں انجیاریاں امت دا اینہ کسی کی تانا خیال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال موجزہ کمال سونے چن توڑیاں ٹوٹے ہویا چن پھر آپ جوڑیاں موجزہ کمال سونے چن توڑیاں ٹوٹے ہویا چن پھر آپ جوڑیاں انگلہ چو پانی جاری ہویا بے مثال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال رب نے ہے بے جیا جبریل آیا اے پیر چوم چوم کے تے جگہ آیا اے پیر چوم چوم کے تے جگہ آیا اے اکسا بچی مام پچھے نبیاں دی کتار دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال ان آم سونے اے ہو جیڑا آیا کوئی نا آنا کی تھوڑا بنے بنایا کوئی نا ان آم سونے اے ہو جیڑا آیا کوئی نا آنا کی تھوڑا بنے بنایا کوئی نا دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا او دا چرچا کمال آؤ دا چرچا کمال اللہ ورگا زمانے بچ دسوں کےڑا سخی ہوئے سبحان اللہ دکھا ہوگا اللہ ورگا زمانے بچ دسوں کےڑا سخی ہوئے مولا ورگا زمانے بچ دسوں کےڑا سخی ہوئے جی تو منگدہ نبی ہوئے جی تو منگدہ نبی ہوئے جی تو منگدہ علی ہوئے مولا ورگا زمانے بچ دسوں کےڑا سخی ہوئے توحید اللہ تی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا سارے در چھڑے کے ایک در تے میں ایسے لئی سر جھکانا کے جانا جد میں قبر اندر کے جانا جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہوئے اللہ ورگا زمانے بچ دسوں کےڑا سخی ہوئے دعا مانگنا رب کولو کے ساتھ سونے دا نسیر کوئے پانی کا سر درج پیوا کے بکل سونے دا قریب ہوئے ہونٹ میرے لگے ہون ہونٹ توہاڑے لگے ہون سونے دی سونی تلی ہوئے سبان اللہ اللہ ورگا زمانے بچ دسوں کےڑا سخی ہوئے اللہ ورگا زمانے بچ دسوں کےڑا سخی ہوئے سوکےڑا سخی ہوئے ماشاءاللہ جزات اللہ بہت ہی پیاری انداز اندر بھئی انعام الحق صاحب ہم دون آپ سامات فرمارے سانے اور دوسرا دوسرا حباب دا جوش اور جذبہ دیکھ کے اندھی لگ جائے کہ جو میں کسے دن موزے اندر زبان نہیں ہے اگر اللہ تعالی نے تانو زبان دیتی ہے جو دے زبان دین دے حق بھی ادا کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ بلند کر کے جنہ مجمائے انہی آواز نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شانِ مصطفیہ مقامِ مصطفیہ شانِ صحابہ شانِ رب العالمین اب میں تین چار منٹ کے لیے نعرہ تکبیر دعوت ہوں گا جناب محمد طیب صاحب وہ آئے اور نعرہ تکبیر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جہاں نوکِ مالک مصیبت میں میں نے بکارا ہے تجھ کو گناہوں کی دلدل میں میں بہت گیا ہوں نکلنے کی راہیں ہوئیں بند ساری انعیہ میری ڈوبتی جا رہی ہے بچا لے اسے تم خدا اندباری کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا جب سے حالک سہارا ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہاں نوکِ مالک مصیبت میں میں نے بکارا ہے تجھ کو تیرا نام ہی اور قیم بھی ہے تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی تُو ہی دھامتا ہے زمین آسمان کو ہواہیں بھی ہیں ہواہیں بھی ہیں ہکاں نسے تیرے چلتیں مجھے دھام لے اور بچانے مجھے تُو بہت دور لگتا کی نارا ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو تُو رازک ہے سب کا جہانوں کے مالک زمین آسمان پہ تیری بادشاہی تُو ہی بخشتا ہے دنوں کو جالے کی راتوں کو دیتا ہے تُو ہی بیائی کشادہ میرا عزق کر دے اے مالک یہ کہنے کو دل نے اُبارا مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک ایک مضیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت ہی پیارے انداز اندر محترم محمد طیب صاحب نا تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنارے سن رسول مقبول کے پڑھ کے پیچ میں اجازت چاہوں گا بڑی توجہ کے ساتھ سماتھ فرماؤ چھڑ کے جگان سہارا چھڑ کے جگان سہارا سہارا چھڑ کے جگان سہارا چھڑ کے جگان سہارا چھڑ کے جگان سہارا چھڑ کے جگان سہارا چھڑ کے جہان سارا کیوں خپ دے ہو تب ہی ہو میں بیمار مصطفیٰ کیوں خپ دے ہو تب ہی ہو میں بیمار مصطفیٰ سنتا نبی دیا نے حدیثا نبی دیا نے سنتا نبی دیا نے بس میری آدوایا چھڑ کے جہان سارا کلے اللہ نے لیا چھڑ کے جہان سارا کلے اللہ نے لیا اللہ حد درت آکے منگ دے میں مانگ دے میں اللہ حد درت آکے مانگ دے میں اللہ دے درتے آگے 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 مانگ دے لے آگو سامنے ناتے شروع حق بھر کے جاندہ شار پیش کر کے اجازت چاہوں گا سارا پیار زمانی دا او دے پیار تمہاری دیا سارا پیار زمانی دا سارا پیار زمانیں گا جنج جانے مٹھلے مدنی جنج جانے مٹھلے مدنی من ٹھارے تو مارے دیا سارا پیار زمانیں گا عوضے پیار تو مارے دیا مہ روشنی اکیاں دی روزے تو فدا کر کے مہ روشنی اکیاں دی روزے تو فدا کر کے مہ روشنی اکیاں دی مہ روشنی اکیاں دے گلے دستے درودا دے گل دست درودہ دے حضور تو مارے دیا سارا پیار زمانے دا عوض پیار تو مارے دیا جنگ جانے مٹھر مدنی منٹھار تو مارے دیا تاثیر تکلوں میں دی تاثیر ترندوں میں دی تاثیر تکلوں میں دی تاثیر ترندوں میں دی میں زہرہ بے باپا دی گفتار تو مارے دیا جنگ جانے مٹھر مدنی منٹھار تو مارے دیا دنیا دے حسین منزل دنیا دے حسین منزل تاثیر تارے آنگ دے حسین جل لے چمکار تو بار دیاں سارا پیار زمانے دارا او دے پیار تو بار دیاں آج زاندی آج زی سکھیاندی سخابت تو آج زاندی آج زی سکھیاندی سخابت تو سلطان مدینہ دے سلطان مدینہ دے گر بار تو بار دیاں جند جان نکل مدینہ دے او دے پیار تو بار دیاں سارا پیار زمانے دارا او دے پیار تو بار دیاں سارا پیار زمانے دے پیار زمانے دے پیار زمانے دے تو تیرا بار سے دی کی اٹھاوے ان کوئی تکلیف نہ آوے ہ میل چڑسا باری سڑی عزلہ تو ہے یاری پڑنگ کھاوے زیر پچھارے نا پیر شرافت چاوے کیوں سانو جان ہے جناب زی پیاری سڑی ازلا تو ہے یاری گر یار ستی کے تیاری سڑی ازلا تو ہے یاری شیخ شاہد خطاب پھلے میں حمدانات پر یہ دعویٰ دوں گا جناب محمد عرفان سیدو صاحب کو وہ آئے یار ہم کرنا سنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا بدارہ میں کا ثبوت پیش کریں اسلام کا جواب بلند بات سجے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آہن رب دے دردے سر نو جکا پیچھے کم نی آنی تری تی جاہاں آہن رب دے دارتے تکا پر نکر رب نو ناروز نا کر تکا پر نکر رب نو ناروز نا کر تمہیں ہلا تبنگلے آتے ناروز نا کر تکا پر نکر رب نو ناروز نا کر تمہیں ہلا تبنگلے آتے ناروز نا کر اے کبران دے ویڑے اے کبران دے ویڑے تیری اے جگہ پیچھے کم نی آنی تیری ایل تی جاہ آہن رب دے دارتے اے بنگلے زمینہ تے گھڑیاں نہ ہو سن اے بنگلے زمینہ تے گھڑیاں نہ ہو سن تے جیباں کپن نال لگیاں نہ ہو سن اے بنگلے زمینہ تے گھڑیاں نہ ہو سن تے جیباں کپن نال لگیاں نہ ہو سن کہ اے جگہ تیری پیچھے کمی اونی تیری ایل تھی جا آنے رب دے دھرتے تو حق دی زبانہ جگہ بول لے آکر تو حق دی زبانہ جگہ بول لے آکر او دے نال اپنے عمل تو لے آکر تو حق دی زبانہ جگہ بول لے آکر او دے نال اپنے عمل تو لے آکر تو نظمہ تو نظمہ تو نظمہ تے جا فری عمل پر وکھا پچھے کمی اونی تیری ایل تھی جا آنے رب دے دھرتے تیسر نو جکا پچھے کمی اونی تیری ایل تھی جا آنے رب دے دھرتے تیسر نو جکا پچھے کمی اونی تیری ایل تھی جا